لوگوں امام حسن نے حضرت قاسم کو وہ تعویز کیوں دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں امام حسین پر جان قربان کرے گا جبکہ اہم سوال یہ تھا کہ حضرت قاسم کا نام پہلے سے ہی شہیدوں کی فیرس میں تھا اور یہ بات بھی بلکل واضح تھی کہ کربلا میں علی ازگر تک شہید ہونے ہیں تو کیا قاسم رہ جاتے تو پھر تعویز کی وجہ کیا تھی لوگوں اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہم آپ کو کچھ اہم ہسٹری بتاتے ہیں حضرت قاسم کی ولادہ سے آٹھ سال پہلے امام حسن کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام حسن مسنہ تھا ان کے وقت میں جنگ نہروان ہوئی اور امام علی پر امام حسن نے اپنے بیٹے حسن مسنہ کو قربان کیا کیونکہ وہ جنگ نہروان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے لیکن امام حسن کے تصور میں ایک سب سے بڑی قربانی اور تھی جو امام حسین کی تھی امام حسن اپنے بھائی کی قربانی کی وجہ سے بے چین تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں تو نہیں رہوں گا اور میری طرف سے ایک اور قربانی میرے بھائی کی نصرت میں ہونی چاہیے آٹھ سال بعد حضرت قاسم کی ولادت ہوئی مولا نے قاسم کو چوما اور بس ایک تعویز ام فروا کے حوالے کیا کہ جب کربلا ہو مسیبت کا وقت ہو تو اس تحریر کو ضرور قاسم کو یاد دلا دینا اس کا بس یہی مقصد تھا کہ تعویز جب ان کا بھائی حسین پڑھے تو حسین کو لگے کہ جیسے خود حسن نے قاسم کو کربلا کے لیے حسین کی ہاتھ میں دے دیا ہے یہی وجہ تھی کہ مولا نے تحریر آنکھوں سے لگائی اور رونے لگے لوگوں کم الفاظوں میں چھوٹی سی کوشش علم کو آپ تک پہنچانے کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا